بھارتی جارہیت کے خلاف فہل لاہور یک زبان پاک فوت سے اظہار یک جہتی جوان بزرگ ورکلا تاجر سب جذبہ امانی سے سرشاہ بھارتی جارہیت کے خلاف سیاسی قیادت بھی متحد لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کی مضمت بھارت کی جارہیت کا موتوڑ جواب دیا جائے گا وزیر کانون بشارت راجہ فیاض الحسن چوہان کی گفتگو جارہیت کا جواب جارہیت سے دیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مطالبہ شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا چودری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا کہ موڈی ایشیا اور دنیا کو آنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ پنجاب اسمبلی میں بھارتی جارہیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور ٹاؤن ہول میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈنیسٹریٹیو سٹاف یونین بھارتی جارہیت پر سراپا اتجاج نیرندر موڈی کا پتلا نظریاتش بھارت مخالف ناربازی بھارت کو موتوڑ جواب دیا جائے گا گورن پنجاب چودری سرور کا ویڈیو پیغام وزیرعالہ پنجاب اور سبائی وزراء کی بھی بھارتی جارہیت کی مزمت بھارتی جارہیت کی شدید مزمت کرتے ہیں حکومت فوری قومی قیادت سے مذاکرات کرے مشترکہ اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا کمروز زمان کائرہ بلواما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ او چھے ہتھ کنڈوں سے بے نکاب ہو چکا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری دونوں رہنماؤں کی گل بھگ میں پی پی رہنماؤں رانا شوکت کی رسمے کل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹاماتر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پاکستانی ٹاماتر ہی کھائیں گے شہری بزد بھارت اپنا ٹاماتر اپنے پاس رکھے اپنے بزدل فوجیوں کو کھلائے لاہوریوں کا مودی سرکار کو پیغام سمنباد موڑ پر ٹرافک پولیس اہلکار کو گاڑی تلے روندنے کی کوشش پولیس نے ملزم محمد علی کو گاڑی سمیت حراست میں لے لیا پولیس اہلکار حسن زیب نے ٹرافک سگنل کی خلاف ورزی پر کار سوار کروکا ملزم کے خلاف تھانا گلچن راوی میں اقدام قتل کی اپ آئی آر درج تبدیلی سرکار کے مشن کلین لاہور کو بریک لگ گئی صفائی کا کام ٹھپ شہر کورے کے ڈھیر میں تبدیل گلیوں اور بازاروں میں کورا ہی کورا بدبو اور تافن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ادائیگیوں کے سب دعوے جھوٹ تنخواہیں نہ ملیں صفائی عملہ آپے سے باہر شاہین کامپلیکس کے سامنے کورا ساڑک پر پھینک دیا البیراک اوز پاک انتظامیہ کے خلاف ناربازی ایک ماہ کی ادائیگی سے کام نہیں چلے گا چھے کروڑ روپے ایک ماہ کی ادائیگیاں ہیں ترجمان اوز پاک کا پنجاب حکومت کو جواب دو ارب روپے کی ادائیگیوں کی سمری بھیجوائی ہوئی ہے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کورے کے ڈھیر وزیر بلدیات بشارت راجہ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی پر برہم چیف اگزیکٹیو آفیسر لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ اٹھائیس جنوری کو تائیونات ہوئے چھبیس فروری کو تبدیل خالد نظیر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فانانس تائیونات خالد نظیر کا تبادلہ گریڈ انیس میں ریگلر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ اہدہ سنبھالیں گے ترجمان الڈیو ایم سی گڑی شاہو اور برکی سے لاشیں ملنے کا مہم ماحل سی آئیے پولس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا بارہ سال پرانے قتل کیس کے ملزم کو بھی دھر لیا گیا چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملویس گینگ بھی پکڑا گیا ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان بھی برامت کر لیا گیا قلعہ گوجر سنگھ میں ایس پی سی آئیے اسمان اجاز کی پریس کانفرنس نواب ٹاؤن پولس نے بھی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان برامت کر لیا گیا ڈی ایس پی چونگ رانہ اشفاق کی پریس کانفرنس شہر میں چوری کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی ڈیفنس ڈبل ڈی بلوک فیز چار میں جنرل سٹور کا صفایہ چور ساڑھے پانچ لاکھ روپے نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی بسٹمز ہو کام سمگلوں کے خلاف متحرک انٹی سمگلنگ سکوٹ کی جیتھی روڈ پر بڑی کاروائے بشاور سے لاہور سمگل کیا جانے والا سامان کنٹینر پکڑا گیا کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان برامت کر لیا پکڑے گئے سامان میں کپڑا بالوں کا سپری الیکٹرونکس اور آوٹو سامان شامل ہیں ریلوے سٹیشن پر بھی کاروائی بزریا ٹرین دیگر شہروں میں چھالیا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی لاکھوں روپے مالیت کی 1350 کلو چھالیا برامت کر لی گئی کام چور تفتیشی افسر ہو جائیں کبردار اب کارکردگی مونیٹر ہوگی پول کام سوفٹوئر کی اپگریڈیشن پر کام جاری ہے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی کو سوفٹوئر اپگریڈ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا تفتیشی افسران کی کاروائیاں سوفٹوئر میں شامل کی جائیں گی پنجاب کی تاجر سیاست میں بڑی حلچل تاجر برادری کے بڑوں نے پاکستان ٹریڈرز الائنس کے نام سے تنظیم بنا لی نون لیگ ٹریڈرز ونگ اور تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ کے مرکزی رہنما بھی شامل دس سالہ لڑکا ماں سمیت سمنباد کے علاقے سے لا پتا پولیس نے مریم کے سابقہ شہر سلاح الدین کی مدیت میں اغوا کا مقدمہ درج کر لیا پولیس نے ماں بیٹے کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے لیا بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر ترقییاں اور تائیناتیاں چالیس سے زائد افسران کو گریڈ انیس میں باقاعدہ ترقی دے دی گئی ایڈیشنل سیکیٹری ویل فیئر سمیر احمد سید کی بھی گریڈ انیس میں ترقی ڈیریکٹر لاہور رنگ رنگ روڈ ایتھارٹی عمران قریشی کو ترقی کے بعد کام جاری رکھنے کا حکم ایڈیشنل سیکیٹری بلدیات سادیہ تحریم کو میکمہ سرویسز ریپورٹ کرنے کی ہدایت خیابانے فردوسی کی ریب موڈلنگ کا منصوبہ سگنل فریق کوریڈور منصوبے پر عوامی تحفظات سننے کے لیے تقریب میکمہ محولیات لڈی افسران سمیت سیول سوسائیٹی ممبران کی شرکت منصوبے پر اٹھاون کروڑ پر لاغت آئے گی چار یوٹرن چار پیدل سوار پل اور اللہ ہو گول چکر کی بحالی کی جائے گی منصوبہ چار ماہ میں مکمل کیا جائے گا شادمان میں واسا پینشنرز سہولت سینٹر قائم وائز چیئرمن ایم ڈی واسا نے افتتاہ کر دیا سہولت سینٹر میں بہتر انتظارگاہ اور توام کا احتمام کیا گیا ایم ڈی واسا بولے افسران اور ملازمین پینشنرز کی سہولت کے لیے ڈیوٹیاں لگائی گئیں جنرل ہسپتال میں تین روزہ سائنٹیفک سیمپوزیم مختلف بیماریوں کی تشخیص اور علاج موالجے سے مطالق لیکچرز وائز چانسلر کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی پروفیسر مسعود گوندل بولے میڈیکل ایڈوکیشن کو عالمی میار کے برابر لائیں مریضوں کو علاج موالجے کی بلا تفریق فراہمی یقینی برائیں گے گل بھگ ٹو میں راہنما پیپلز پارٹی رانہ شاکت محمود کی رسمے کل لدہ کمروز زمان کائرہ خرشید محمود قصوری حسن مرتضا کی شرکت عزیز الرحمان چن اسلم گل بیگم زکیہ شانواز فائزہ ملک سمیت دیگر عام شخصیات بھی شریک مرہوم کے بلند درجات کے لیے قرآن خانی اور دعا بھائی چارے اور امن کا فروغ ہر مذہب کا حیدث سینٹ میری سکول گل بھگ میں تقریب مولانا آشک حسین فادر پیڈرک سمیت دیگر کی شرکت بھائی چارے کے رشتے کو مزید مستحکم کرنے پر زور تقریب کے اقتتام پر امن کے نام پر پودا بھی لگایا گیا انگلیش کاؤنٹی وار سیسٹر شائر کے میئر عبدالجبار ریاض کی داتا دربار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی ایڈمنیسٹریٹر داتا دربار سکندر زلکر نین سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمین دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی سستی ٹکٹیں بگ گئیں مہنگی باقی دبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایس ال کا میلا سجنے کو تیار ٹکٹو کی فروخت کا دوسرا روز مکمل پانچ سو اور ہزار والے ٹکٹ بگ گئے دو ہزار والی تیس فیصد جبکہ تین ہزار والی ساٹھ فیصد ٹکٹیں دستیا کہ زافی سٹیڈیم میں ایک وقت میں پچیس ہزار شائع کی بھارتی جارہیت کے خلاف فلم انڈسٹری یک زبان سینما ایگزیبیٹر ایسوسییشن نے بھارتی فلموں کے نمائش روک دی سینما گھروں میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگائیں گے سینما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلم آرٹ اور کلچر مصبت ایمج دیتا ہے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور گلوکار علی زفر کا میشا شفی کے خلاف فتق عزت کا دعویٰ کیس سیشن کورٹ میں سما دو گماہان نے میشا شفی کے خلاف شہادتیں قلم مند کروا دی